ہم باتیں کریں گے دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہم جس برمہان میں رہتے ہیں اس میں گروت و آکرشن جیسے اٹھوٹ نیم کام کرتے ہیں اگر کوئی کسی امارت سے نیچے گرتا ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ اچھا انسان ہے یا بھرا وہ زمین سے ضرور ٹکرائے گا بھلے وہ کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ ہو آکرشن کا نیم پرکرطی کا نیم ہے یہ گروت و آکرشن کے نیم جتنا ہی نشپکش اور سربعیابی ہے یہ ستیک اور اچھوک ہے اس وقت آپ کے جیون میں جو بھی چیزیں ہیں انہیں آپ نے خود آکرشت کیا ہے ان میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کے بارے میں آپ پریشان ہیں جن کے بارے میں آپ دکھی ہیں میں یہ بات اچھی سے جانتا ہوں دوستو کہ یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی آپ فوراں یہ کہہ سکتے ہیں میں نے اس کار ایکسیڈن کو آکرشت نہیں کیا تھا میں نے اس گرہا کو آکرشت نہیں کیا تھا جس نے مجھے کافی پریشان کیا میں نے کرز کے پہاڑ کو آکرشت نہیں کیا تھا دوستو میں یہاں آپ کی بات کاٹ کر کہنا چاہوں گا ہاں آپ نے اس چیز کو آکرشت کیا تھا اس صدحانت کو سمجھنا بہت مشکل ہے لیکن ایک بار جب آپ اسے سویکار کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ اسی سمیہ وکالپ چن سکتے ہیں کیا آپ یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو صرف قسمت کی بات ہے اور آپ کے ساتھ جو گھٹنائے ہو رہی ہیں وہ کسی بھی سمیہ ہو سکتی ہیں کیا آپ یہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ آپ غلط سمیہ پہ غلط جگہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کا حالات پہ کوئی کابو نہیں ہے کوئی نینٹر نہیں ہے یا آپ یہ یقین کرنا اور جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کی زندگی میں صرف اچھی چیزیں ہی آسکتی ہیں کیونکہ آپ انہی کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کے پاس آپشن وکلپ موجود ہیں اور آپ جو سوچنے کا چناو کریں گے وہی آپ کے جیون کا انوبہ بن جائے گا کوئی بھی چیز آپ کے پاس تب تک نہیں آسکتی جب تک کہ آپ لگاتار سوچ کر اسے اپنے پاس نہ بلائیں ہم میں سے زیادہ در لوگ بینا سوچے سمجھے گھٹناوں کو آکرشت کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا اس پہ کوئی نینٹر نہیں ہے ہمارے وچار اور بھاونائیں ہماری جانکاری کے بنا ہمیں رہا دکھاتے ہیں اور ہر چیز ہماری اور کھینچی چلی آتی ہے کوئی بھی جان بوچ کر کبھی کسی انچاہی چیز کو آکرشت نہیں کرے گا آکرشت کا نیم جاننے کے بعد آپ یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے یا دوسروں کے زندگی میں کچھ انچاہی گھٹنائیں کیسے ہوئی ہوگی صرف اس لیے کیونکہ ہم اپنے وچاروں کی مہان رشتنات مک شکتی سے انجان بہاروں کی محفل میں کبھی تم دکھی نہیں پریوں کی کہانیوں میں کبھی تم ملی نہیں پھر بھی نہ جانے کیوں اے اجنبی ہمیں تم اجنبی سے لگی نہیں ہلو دوستو اگر آپ پہلی بار یہ سن رہے ہیں تو آپ کو ایسا لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ملو ہے کہ مجھے اپنے وچاروں کی نگرانی کرنی ہوگی یہ تو بڑا مشکل کام ہے ایسا پہلی بار لگ سکتا ہے دوستو لیکن یہیں سے مزہ شروع ہوتا ہے مزیدار بات یہ ہے کہ آکرشن کے نیم کے کئی شاٹ کٹ ہیں اور آپ ایسے شاٹ کٹ چن سکتے ہیں جو آپ کے لیے سب سے اچھی طرح کام کرتے ہیں آپ کو اس کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا بس آپ سنتے رہیے دماغ میں آنے والے ہر وچار کی نگرانی کرنا ناممکن ہے ریسرچس بتاتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ہر دن ساٹھ ہزار وچار آتے ہیں اگر آپ دماغ میں آنے والے سب ہی ساٹھ ہزار وچاروں کو خابو کرنے کی کوشش کریں گے تو سوچیں کہ آپ کتنے تھک چائیں گے خوش قسمتی سے ایک زیادہ آسان طریقہ ہے بھاونائیں فیلنگز جذبات ہمارے جذبات ہمیں بتا دیتی ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں جذبات بھاونائیں بہت مہتپون ہوتی ہیں آپ کی بھاونائیں آپ کے جیون کی نرمان میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں اس لکشے کو پانے کے لیے ان سے بڑھیا سادن دوسا نہیں ہے آپ کے وچار ہر گھٹنا کے بنیادی کارن ہے اس دنیا کی دکھنے اور انوبھو کی جانے والی باقی ہر چیز پرنام ہے اور اس میں آپ کی بھاونائیں شامل ہیں کارن ہمیشہ آپ کے وچار ہیں شاید وہ تمہیں تو تھی جو ان محفلوں کی رونک تھی شاید وہ تمہیں تو تھی جو ان کہانیوں کی حقیقت تھی پھر بھی نہ جانے کیوں اے ہم نشین ہمیں تم ہم نشین بھی لگی نہیں دوستو بھاونائیں اوش وصنی اپہار ہیں وہ ہمیں بتا دیتی ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں آپ کی بھاونائیں آپ کو فوراں بتا دیتی ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس سمیہ کو یاد کریں جب آپ کی بھاونائیں اچانک گوتا کھانے لگی تھی ایسا شاید تب ہوا ہوگا جب آپ نے کوئی بری خبر سنی تھی آپ کے پیٹ یا سولر پلیکسس میں اچانک برا احساس ہوا تھا آپ کی بھاونائیں آپ کو فوراں سنکیت بھیج دیتی ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس پہ غور کرنا سیکھیں سنکیتوں کو پڑھنا سیکھیں کیونکہ اسی طریقے سے آپ سب سے جلدی یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے پاس دو طرح کی بھاونائیں ہوتی ہیں اچھی بھاونائیں اور بری بھاونائیں آپ دونوں کے فرق کو جانتے ہیں کیونکہ ایک طرح کی بھاونائیں سے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے اور دوسری طرف کی بھاونائیں سے آپ کو برا محسوس ہوتا ہے گصہ دویش اپراد بودھ دویش ایسی بھاونائیں جو آپ کو سشکت محسوس نہیں کراتی ہیں یہ بری بھاونائیں ہیں کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں یا برا صرف آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو بس خود سے یہ سوال پوچھیں میں کیسا محسوس کر رہا ہوں آپ دن میں یہ سوال کئی بار پوچھ سکتے ہیں ایسا کرنے پہ آپ اس بارے میں زیادہ جاگروک ہو جائیں گے الٹ ہو جائیں گے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں میرے خوشیوں میں رونک لانے والی تمہیں تو وہ مسکراہت تھی میرے سپنوں کو حقیقت بنانے والی تمہیں تو وہ طاقت تھی پھر بھی نہ جانے کیوں آج بھی ہمیں تم اپنی سے بھی لگی نہیں دوستو آپ کے لیے یہ جاننام بہت ضروری ہے کہ برا محسوس کرتے سمیں دماغ میں اچھے ویچار رکھنا ناممکن ہوتا ہے یہ بات تو آکرشن کے نیم کے خلاف ہوگی کیونکہ آپ کے ویچار ہی آپ کی بھاؤناوں کو اتپن کرتے ہیں اگر آپ برا محسوس کر رہے ہیں تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ آپ ایسے ویچار سوچ رہے ہیں جو آپ کو برا محسوس کر رہے ہیں آپ کی ویچار آپ کی فریکوینسی تیع کرتے ہیں اور آپ کی بھاؤنایں آپ کو فوراں بتا دیتی ہیں کہ آپ کس فریکوینسی پہ ہیں جب آپ برا محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بری چیزوں کو آکرشت کرنے کی فریکوینسی پہ ہیں آکرشن کا نیم ہمیشہ پرتکریہ کرے گا اور بری چیزوں کو زیادہ اور زیادہ آپ کے جیون میں لائے گا بری چیزوں کی زیادہ تصویریں آپ کے زندگی میں لائے گا جس سے آپ برا محسوس کریں گے جب آپ برا محسوس کرتے ہیں اور آپ اپنے ویچاروں کو بدلنے یا بہتر محسوس کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں تو آپ دراصل کہہ رہے ہیں میرے جیون میں ایسی اور زیادہ پرستیوں لاؤ جن سے مجھے برا محسوس ہو انہیں لاؤ دوستو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھے بھاؤ اور بھاؤنائیں بھی ہیں آپ کو ان کے آنے کا پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ان سے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے رومانچ خوشی کتگتہ پریم کاش ہم ہر دن یہی محسوس کر سکیں جب آپ اچھی بھاؤناؤں کا جشن مناتے ہیں تو آپ اپنی اور زیادہ اچھی بھاؤناؤں اور چیزوں کو آکرشت کرتے ہیں جن سے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے دوستو آپ اچھے ویچار رکھئے اچھی بھاؤنائیں رکھئے اور اچھا محسوس کی دوستو جب آپ اچھی بھاؤناؤں کا جشن مناتے ہیں تو آپ اپنی اور زیادہ اچھی بھاؤناؤں اور چیزوں کو آکرشت کرتے ہیں جن سے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے اچھا محسوس کرتے وقت نکارات اگر آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ آپ اچھے ویچار سوچ رہے ہیں دیکھئے آپ جیون میں جو چاہیں پاسکتے ہیں اس کی کوئی سیما نہیں ہے صرف ایک پینچ ہے آپ کو اچھا محسوس کرنا ہوگا ذرا سوچیں دراصل آپ یہی تو چاہتے ہیں نیم سچ مچ صحیح ہے آسان ہے آدرش ہے اگر آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں تو آپ ایسے بھوشہ کا نرمان کر رہے ہیں جو آپ کی اچھاؤں کے انروپ ہے اگر آپ برا محسوس کر رہے ہیں تو آپ ایسے بھوشہ کا نرمان کر رہے ہیں جو آپ کی اچھاؤں کے وپریت ہے آکرشن کا نیم دی law of attraction ہر دن ہر پل کام کر رہا ہے ہم جو بھی سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں وہ ہمارے بھوشہ کا نرمان کر رہا ہے اگر آپ چنتت یا ڈرے ہوئے ہیں تو آپ اپنے زندگی میں ایسی گھٹناوں کو آمنترت کر رہے ہیں جو آپ کو چنتت کریں یا آپ کو ڈرائیں اگر آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے ویچار سوچ رہے ہیں آپ صحیح راستے پہ ہیں اور ایک پارفل فریکوینسی بھیج رہے ہیں جو آپ کی اور زیادہ اچھی چیزوں کو آکرشت کر رہی ہے جس سے آپ اچھا محسوس کریں گے جب آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں تو ان پلوں کو جکڑ لیں اور ان پر کانسنٹریٹ کریں ان کو اور مضبوط بنائیں یہ جان لیں کہ اچھا محسوس کرتے سمیں آپ زیادہ اچھی چیزوں کو مضبوطی سے اپنی اور آکرشت کر رہے ہیں دوستو کہیں ایسا تو نہیں کہ برمہاند آپ کی بھاؤنوں کے مادہم سے آپ کو یہ سندیش دے رہا ہو کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں دوستو ہماری بھاؤنائیں ہمیں اس بات کا فیڈبیک دیتی ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں ہم صحیح دشاہ میں جا رہے ہیں یا نہیں یاد رکھیں آپ کے ویچار ہر چیز کا بنیادی کارن ہے اس لیے جب آپ کسی ویچار کو لگاتار سوچتے ہیں تو وہ فوراں برمہان میں پہنچ جاتا ہے وہ ویچار چمبک کی طرح اپنے سمان فریکوینسی سے جڑ جاتا ہے اور کچھ پلوں کی بھیتر ہی آپ کی بھاؤنوں کے مادہم سے اس فریکوینسی کی ریڈنگ آپ کو مل جاتی ہے اسے دوسرے طریقے سے کہیں تو برمہاند آپ کی بھاؤنوں کے مادہم سے آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ اس سمائے کس فریکوینسی پہ ہیں آپ کی بھاؤنائیں آپ کا فریکوینسی فیڈبیک میکنیزم ہیں جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو برمہاند سے آنے والا ٹرانسمیشن بتاتا ہے آپ اچھے ویچار سوچ رہے ہیں اسی طرح جب آپ برا محسوس کرتے ہیں تو برمہاند سے آنے والا ٹرانسمیشن بتاتا ہے آپ برے ویچار سوچ رہے ہیں اگر آپ اس وقت برا محسوس کریں تو برمہان سے آنے والا سندیش دراصل یہ کہہ رہا ہے چیتاونی اپنے ویچاروں کو فوراں بدلو نکاراتمک فریکوینسی درجوئی ہے فریکوینسی چینج کرو کمیونکیشن کی تیاری شروع ہو چکی ہے اگلی بار جواب برا محسوس کریں یا کوئی نکاراتمک بھاو محسوس کریں تو برمہان کے ذریعے بھیجے سنگیت پہ دھیان دیں اس وقت آپ نیگٹیو فریکوینسی پہ ہیں اور اپنی بھلائی کے راستے میں خود بادھائیں کھڑی کر رہے ہیں اپنے ویچاروں کو بدل دیں اور کسی اچھی چیز کے بارے میں سوچیں جب آپ کو اچھا محسوس رہنے گے تو آپ جان جائیں گے کہ آپ فریکوینسی بدل کر نئی فریکوینسی پہ پہنچ گئے ہیں اور برمہان نے بہتر بھاونائے پہنچا کر اس کی پشتی کر دیئے دوستو آپ کو ٹھیک وہی مل رہا ہے جس کے بارے میں آپ محسوس کر رہے ہیں وہ نہیں جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں دوستو آپ کو ٹھیک وہی مل رہا ہے جس کے بارے میں آپ محسوس کر رہے ہیں وہ نہیں جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اسی لیے گھٹنائیں بار بار ہوتی ہیں فرض کرئے آپ صبح صبح برے موڑ میں خراب موڑ میں جاگتے ہیں تو آپ کا سارا دن خراب موڑ میں ہی گتے گا آپ کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بھاوناؤں میں تھوڑا سا چینج کر کے آپ اپنا پورا دن اور زندگی بھی بدل سکتے ہیں اگر آپ کا دن اچھا شروع ہوتا ہے اور آپ سخرد بھاونہیں محسوس کرتے ہیں تو جب تک آپ کسی چیز کو اپنا موڑ بدلنے کی اجازت نہ دیں تب تک آپ آکرشن کے نیم کے ذریعے ویسی ہی زیادہ سیچوئیشنز اور لوگوں کو آکرشن کرتے رہیں گے جو ان سخد بھاوناؤں کو قائم رکھیں گے ہم سب ہی کی زندگی میں ایسے دن یا سمیں آئے ہوں گے جب ایک کے بعد ایک کئی چیزیں گربڑ ہوں چاہے آپ کو اس بات کا احساس ہوا ہو یا نہ ہوا ہو یہ چین ری ایکشن صرف ایک ویچار سے شروع ہی تھی صرف ایک ویچار سے اس ایک برے ویچار نے دوسرے برے ویچاروں کو آکرشت کیا فریکوینسی ریزسٹر ہوئی درج ہوئی اور آخر کوئی چیز گربڑ ہو گئی پھر جب آپ نے اس گربڑ چیز پر بری بھاونائیں محسوس کر کے ری ایکٹ کیا تو آپ نے ویسی ہی دوسری بری چیزوں کو بھی اپنی اور آکرشت کر دیا ری ایکشنز پرتکریاں اکثر اسی طرح کی زیادہ چیزوں کو آکرشت کرتی ہیں اور چین ری ایکشن تب تک ہوتی رہے گی جب تک کی آپ اپنی اچھا شکتی سے اپنے ویل پار سے اپنے ویچار بدل کر خود کو اس فریکوینسی سے ہٹانا لیں آپ اپنے ویچار بدل کر اپنی من چاہی چیزوں کی رشاہ میں موڑ سکتے ہیں آپ کو اپنی بھاونوں سے یہ جانکاری مل جائے گی کہ آپ نے اپنی فریکوینسی بدل لی ہے آکرشن کا نیم اس نئی فریکوینسی کو جکڑ لے گا اور اس کے انروپ نئی تصویریں آپ کی زندگی میں بھیج دے گا آپ اپنی بھانوں سے لاب اٹھا سکتے ہیں اور ان کا استعمال کر کے اپنی من چاہی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنی من چاہی چیزوں کی ویچاروں میں بھاونات مک پربلتہ کا پریوک کر کے زیادہ پاوفر فریکوینسی ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی بھاونوں سے لاب اٹھا سکتے ہیں دوستو آپ اسی سمیں اسی پل سوست محسوس کر سکتے ہیں آپ سمرد محسوس کر سکتے ہیں آپ اپنے چاروں طرف پریم محسوس کر سکتے ہیں بھلے ہی وہ آپ کے جیون میں نہ ہو پرینام یہ ہوگا کہ پرمہاند آپ کے احساس کی پرکروتی کے انروپ بن جائے گا پرمہاند آپ کے آنترک بھاو کی آپ کے اندرونی جذبات کی پرکروتی کے انروپ بدل کر آپ کے سامنے پرکٹ ہوگا کیونکہ آپ ویسا ہی محسوس کرتے ہیں تو آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں دوستو کچھ پل سوچیں کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جس فیل جس انٹرنلائز فیلنگز اگر آپ اتنا اچھا محسوس نہیں کرتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں تو کوشش کر کے اپنی بھاوناوں کو اوپر اٹھائیں اور ان پر دھیان فوکس کریں جب آپ اپنی بھاوناوں کو اوپر اٹھانے کے لیے کہنتہ سے دھیان کیندرت کرتے ہیں تو آپ انہیں مضبوطی سے اوپر اٹھا دیتے ہیں اس کا ایک طریقہ آنکھیں بند کر کے اندر کی بھاوناوں پہ دھیان کیندرت کرنا ہے اور پھر ایک منٹ تک مسکرانا ہے دوستو میں آپ کو دوبارہ یہ بتاتا ہوں کہ اس کا ایک طریقہ آنکھیں بند کر کے اندر کی بھاوناوں پہ دھیان فوکس کرنا ہے اور پھر ایک منٹ تک مسکرانا ہے آپ آنکھیں بند کریے اپنے اندر کے جذبات پہ فوکس کریے اور ایک منٹ تک مسکرانا ہے دوستو آپ کے ویچار اور بھاونا ہے آپ کے جیون کا نرمان کرتی ہیں یہ ہمیشہ اسی طریقے سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ یوں ہی ہوتا رہے گا یہ یقین مان لیجئے گروتو آکرشن کی نیم کی طرح ہی آکرشن کے نیم میں بھی کبھی چوک نہیں ہوتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ گروتو آکرشن کے نیم میں چوک ہونے کے کارن آپ نے گھوڑوں کو اٹھتے دے گا ہو کیونکہ اس دن گھوڑوں پہ گروتو آکرشن کا نیم لاغو نہیں ہو پایا تھا اسی طرح آکرشن کے نیم میں بھی کبھی کوئی چوک نہیں ہوتی ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لمبے سمیہ تک اس کے بارے میں سوچ کر اسے اپنی اور آکرشت کیا ہے آکرشن کا نیم precise ہے to the point ہے اسے سمجھ پانا شاید مشکل ہے لیکن جب ہم اس وچار کو ایکسپ کرنے لگتے ہیں تو اس کے پرباب زبرست ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے ویچاروں نے آپ کے جیون میں چاہے چوکیا ہوں لیکن alert ہو کر آپ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ کے پاس ہر چیز کو بدلنے کی شکتی ہے کیونکہ آپ ہی نے تو اپنے ویچاروں کو چنا ہے یہ چوئیس تو آپ کا اپنا ہے آپ ہی تو اپنی بھاونہوں کو محسوس کرتے ہیں آپ رہا میں چلتے چلتے اپنے برمہان کا نرمان خود کرتے ہیں اچھا محسوس کرنا سچ مچ محتوپون ہے کیونکہ یہ اچھی بھاونہ برمہان میں سنکیت کی طرح جاتی ہے اور آپ کی اور اسی جیسی زیادہ چیزوں کو آکرشت کرنے لگتی ہے اس لیے آپ جتنا زیادہ اچھا محسوس کریں گے آپ کی اور اتنی زیادہ اچھی چیزیں آکرشت ہوں گی جو آپ کو اچھا محسوس کرائیں گی اور لگاتار بہتر فیل کرائیں گی دوستو اگر آپ نراشہ محسوس کر رہے ہیں اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے خراب موڈ کو ایک پل میں بدل سکتے ہیں کوئی بڑھی آسا کوئی فیروٹ گانہ لگا لیں یا گنگنالے لگیں اس سے آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا یا کسی خوبصورت چیز کے بارے میں سوچیں ایک چھوٹے سے پیارے سے بچے یا کسی ایسے وقتی کے بارے میں سوچیں جس سے آپ سچا پیار کرتے ہوں اور اسی پہ دھیان فوکس کریں اس ویچار کو سچ مچ اپنے دماغ میں رکھ لیں اس ویچار کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کو دماغ میں آنے ہی نہ دیں یقین مانیے آپ کا موڈ بہت اچھا ہو جائے گا اپنے پاس کچھ موڈ چینجر لسٹ تیار رکھیں موڈ چینجر لسٹ سے میرا مطلب ہے ایسی چیزوں کے بارے میں جو ایک ہی پل میں آپ کے فیلنگز کو چینج کر سکتی ہیں جیسے خوبصورت یادیں یا اچھے بھوشے کی کلپنا موج مستی کے پل خوبصورت نیچرل سینز کوئی پری پسندیدہ فیورٹ میوزک کوئی گانا پھر جب آپ کو لگے کہ آپ گصہ ہیں کنٹھت ہیں یا اچھا محسوس نہیں کر رہے ہیں تو فورا اپنی موڈ چینجر لسٹ پہ دھیان دیں اور ان میں سے کسی ایک چیز پہ دھیان فوکس کر لیں الگ الگ موقعوں پہ چیزیں آپ کے موڈ کو بدل دیں گی اس لیے اگر آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں اور وہ کام نہ کرے تو کسی دوسری چیز کا استعمال فریکوینسی اور اپنا فوکس بدلنے میں مشکل سے ایک یا دو منٹ کا سمی رکھتا ہے اور اچھا محسوس کرنے کا سدھانت پریوار کے پالتو جانوروں پہ بھی الاغ ہوتا ہے جانور عدبت ہیں آپ اپنے گھر میں کتے یا بلی کو دیکھئے ان کے کارن آپ بہت اچھا فیل کرتے ہیں آپ کے من کی ستھی بہت اچھی رہتی ہے جب آپ اپنے جانوروں کے پرتی پریم محسوس کرتے ہیں تو پریم کی وہ مہان عوستہ آپ کے جیون میں اچھی چیز لائے گی یہ اتنا بڑی توفہ ہے ویچار اور پریم کا مشرن آکرشن کے نیم کو بہت شکتی شالی بنا دیتا ہے پریم برمہان کی سب سے بڑی شکتی ہے پریم کا بھا وہ سرووچ فریکوینسی ہے جسے آپ ٹرانس میٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ہر ویچار کو پریم میں سرابور کر سکیں اگر آپ ہر وستو اور ویکتی سے پریم کر سکیں تو آپ کے جیون کا کائی کلپ ہو جائے گا آپ کے جیون میں بہت بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی آپ خوشحالی کی طرف بڑھنے لگیں گے دوستو پریم برمان کی سب سے بڑی شکتی ہے پریم کا بھاگ سب سے اونچی فریکوینسی ہے جسے آپ پریشت کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ہر ویچار کو پریم میں سرابور کر سکیں اگر کچھ مہان چند تک ہونے کچھ مہان تھنکر نے آکرشن کے نیم کی اور اشارہ کرتے ہوئے اسے پریم کا نیم کہا تھا سوچنے پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا اگر آپ کسی کے بارے میں برے ویچار سوچتے ہیں تو وہ برے ویچار آپ کے جیون میں بری تصویروں کے روپ میں ظاہر ہوں گے آپ اپنے برے ویچاروں سے کسی دوسرے کا نہیں صرف اپنا نقصان کر سکتے ہیں اگر آپ پریم کے ویچار سوچتے ہیں تو اندازہ لگائیں اس سے کس علاو ہوگا آپ کو اس لیے اگر آپ اپنی پرموخ ایموشنل سیچویشن کو پیار پر فوکس کریں یعنی اگر آپ کی مین ایموشنل سیچویشن پریم کی ہے پیار کی ہے تو آکرشن یا پریم کا نیم سب سے پرابل شکتی سے پرتکریا کرتا ہے کیونکہ آپ سب سے اونچی فریکوینسی پہ ہیں کیونکہ پریم سب سے اونچی فریکوینسی مانی جاتی ہے آپ جتنا زیادہ پریم محسوس اور پریشت کریں گے اتنی زیادہ شکتی کا دوہن کریں گے جو صدھانت ویچار کو اس کی وستو کے ساتھ جوڑنے اور اس طرح ہر انسانی مصیبت پہ ویجائے پانے کی زبردست شکتی دیتا ہے وہ آکرشن کا نیم ہے یہ ایک شاشوت اور بنیادی صدھانت ہے جو ہر وستو ہر درشن ہر دھرم اور ہر ویجیان میں نہیت ہے پریم کے نیم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بھاونا اچھا ہے اور اچھا پریم ہے پریم سے سرابور ویچار اجے بن جاتے ہیں دوستو جب آپ اپنے ویچاروں اور بھاونا کو سمجھنے اور ان پہ سچ مچ خابو رکھنے لگتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی حقیقت کا نرمان کس طرح کرتے ہیں یہی آپ کا فریرم ہے یہی آپ کی سوطنت کتھن میں آپ کو سنان چاہوں گا انہوں نے کہا تھا کوئی انسان خود سے سب سے مہتو پون سوال یہ پوچھ سکتا ہے کیا یہ برمہان مطرت پون ہے آکرشن کی نیم کو جاننے کے بعد اس کا اکلوتا جواب یہی ہے ہاں برمہان مطرت پون ہے کیوں کیونکہ جب ہی اینسٹائن کے ارادے کو اور آگے تک لے جا کر یہ گھوشنا کر سکتے ہیں یہ برمہان بھگوی ہے برمہان سبھی اچھی چیزوں کو میری اور لارہ ہے برمہان ہر چیز میں میرا ساتھ دے رہا ہے برمہان ہر کام میں میری مدد کر رہا ہے برمہان میری سبھی ضرورتوں کو فورا پورا کر رہا ہے دوستو جان لیں برمہان بھگوی ہے برمہان سبھی اچھی چیزوں کو میری اور لا رہا ہے برمہان ہر چیز میں میرا ساتھ دے رہا ہے برمہان ہر کام میں میری مدد کر رہا ہے برمہان میری سبھی ضرورتوں کو فورا پورا کر رہا ہے کیونکہ جان لیں دوستو برمہان مطر تا اور اسے بننا چاہیے اور یہ ضرور بنے گی یہ آپ کی زندگی ہے اور یہ انتظار کرے کہ آپ اسے کھوجیں ہو سکتا ہے آپ اب تک یہ سوچ رہے ہوں کہ زندگی مشکل اور سنگرش پون ہے اس لئے آکرشن کے نیم کے قارن آپ کو زندگی مشکل اور سنگرش پون لگی ہوگی اسی سمیں چلا کر برمان سے کہیں زندگی بہت آسان ہے زندگی بہت اچھی ہے ہر اچھی چیز میری اور آ رہی ہے آپ کے بھیتر گہرائی میں ایک سچھائی انتظار کری ہے کہ آپ اسے کھوجی یہ سچھائی ہے آپ ان سبھی اچھی چیزوں کے حق دار ہیں جو زندگی انسان کو دے سکتی ہے آپ یہ بات من ہی من چانتے ہیں کیونکہ اچھی چیزوں کی کمی ہونے پر آپ بہت برا محسوس کرتے ہیں سبھی اچھی چیزیں آپ کا جنم سے دھدھکار ہیں آپ اپنے جیون کے نرمات ہیں اور آکرشن کا نیم آپ کا شاندار اوزار ہے اس کی مدد دوستو آکرشن کا نیم پرکرطی کا نیم ہے جب تک آپ لگاتار ویچار کر کے کسی چیز کا آبھان نہ کریں تب تک کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں نہیں آسکتی آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ جاننے کے لیے خود سے پوچھیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں بھاون مول لیوان سادھن ہیں وہ ہمیں فورا بتا دیتی ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں بھرا محسوس کرتے سمیں اچھے ویچار رکھنا ناممکن ہے آپ کے ویچار آپ کی فریکوینس تائے کرتے ہیں اور آپ کی بھاون آئیں آپ کو فورا بتا دیتی ہیں کہ آپ کس فریکوینس پہ ہیں جب آپ برا محسوس کرتے ہیں تو آپ زیادہ بری چیزیں آکرشت کرنے کی فریکوینس پہ ہوتے ہیں جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ زیادہ اچھی چیزوں کو پربلتا سے اپنی اور آکرشت کرتے ہیں موڈ چینجرز جیسے خوبصورت یادیں سندر پراکرتک درش یا آپ کا پسندیدہ سنگیت آپ کی بھاوناوں کو بدل سکتے ہیں اور پل بھر میں آپ کی فریکوینس بدل سکتے ہیں پریم کا بھاو یہ سرووچ فریکوینس ہے جسے آپ برمہان میں بھیج سکتے ہیں آپ جتنا زیادہ پریم محسوس اور پریشت کرتے ہیں آپ کی شکتی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے دوستو پریم کریے پریم محسوس کریے پریم دیجئے اور ہمیشہ آپ نے دل کی بات سنیے کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے آپ کے بھویس و روپ میں آپ کا سواغت ہے